اسلام علیکم بات ہم آگے بڑھاتے ہیں ہم کام بات کر رہے تھے دیڈا ورس کی کہ ہمارے پاس ہم دیڈا سائنس کی پروگرم سولف کرتے ہیں تو دیڈا پاسٹ کا ہوتا ہے پریزن کا ہوتا ہے یا فیچر کا ہوتا ہے اور کس قسم سے ہم پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیڈا سائنس کے اندر وہ کون سے سوالات ہیں جس کا جواب ہم دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ڈیڈا سائنٹس کس قسم کے سوالات پہ تجزیوں پہ کام کرتا ہے اگر آپ اوورال دیکھیں تو اس کی چھے قسمیں بنتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو ایکسلوریٹری انفرینشل پریڈکٹیو کاؤزل اینڈ میکنسٹک آئیے ان چھے کی چھے ٹائپس کے اوپر ڈیٹیل میں تفصیلن بات کر لیتے ہیں ڈسکرپٹیو انائلسز کے اندر بیسکل ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے ہم اس کی ڈسکرپشن اس کی تعریف یا تشریف기에 پر بات کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی موڈلز نہیں منا رہے ہیں اس پہ ہم ٹریننگز نہیں کر رہے ہیں اس پہ ہم فورکاستنگ نہیں کر رہے ہیں سمپل جو ڈیٹا ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم کسی طرح سے اس کی تعریف اور تشریح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ کون سا ڈیٹا ہے کہاں سے آیا کس طریقے سے ہوا کیا چارٹنگ کر رہے ہیں اس ڈیٹا کے اندر کیا ویرینس ہے اس ڈیٹا کے اندر کیا سینٹرل تینڈنسیز ہے اس کا موٹ کیا ہے میڈین کیا ہے مین کیا ہے ایوریج کیا ہے اس کے اندر کون سی رینج ہے کون سی سٹینڈیڈ ڈیوییشن ہے ان چیزوں کے پر ہم بات کرتے ہیں اس کا جو ایم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو کسی طریقے سے سمرائز کر دیا جائے اس ڈیٹا کو ہم جنرلائز نہیں کر رہے کسی اور پاپولیشن کے اوپر اس کے ہم فورکاسٹنگ بھی نہیں کر رہے انفرینسز بھی نہیں کر رہے سمپل سرے دست جو ہمارے ہاتھ میں ڈیٹا ہے کسی طریقے سے اس کو ہم ایکسپلین کر سکیں اس کو ڈسکرائب کر سکیں یہ چیز آتی ہے ڈسکرپٹیو انیلسز کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک سینسز کا ڈیٹا ہے آپ سینسز کا ڈیٹا لیتے ہیں اب اس چارٹ کے اندر آپ کو سمپل جو ہے وہ ایک ڈیسٹیویشن دکھا رہا ہے اور شو کر رہا ہے ایج وائس میل کی اور فی میل کی کہ پاپولیشن کے اندر کتنی میلز ہیں اور کتنے فی میلز ہیں ایج کے حساب سے تو بیس سال کے کتنے ہیں اسی سال کے کتنے ہیں ساٹھ سال کے کتنے ہیں اور میل فی میکنگو ڈیسٹیویشن کیا ہے اب یہ سیمپل جو پاپولیشن ہے ایج وائس یہ آپ کو دکھا رہا ہے ایک ڈسکرپٹیوشن ہے ڈیٹا کے بارے میں اب یہ ڈیٹا آپ کو رو ملا ہوگا ایکسل شیٹ کے اندر ملا ہوگا تو اس کو ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے ویجولائز کر کے ایک چارٹ کی مدد سے اس کو شو کر دیا ہے یہ جو کام ہے یہ ڈسکرپٹیو انیلسیس کے اندر ہوتا ہے جس میں جو ڈیٹا سائنٹس کا پہلا کام ہوتا ہے وہ ڈیٹا کو سمجھنا ہوتا ہے ڈیٹا کو سمجھائیں اور اس ڈیٹا کو ویجولائز کر کے اس کا اظہار کر سکے منیجمنٹ کو باقی لوگوں کو سٹیکھولڈرز کو بتا سکے کہ اس ڈیٹا سے ہمیں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں اگلے لیکچر کے اوپر ہم بات کریں گے انیلسیس کے اوپر